تربت و گوادرہ وار سرج میں مکرانہ چا گستگے یاستہ روچہ ہمو کجدیا چا بیست کلاکہ لینے بندش الافہ تربتہ روانگے کشک بھتا ہے کہ یہ تاہب مزنے کی سانسیاں زال بولا ہم باہر زور تک دلگوش کانت ریپورٹا بلوچستان کے شہر گوادر سمین مکران میں پچھلے گیارہ دنوں سے روزانہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی بجری کی بندش کے خلاف اہلیا نے افسر کے جانب سے تربت بزار میں ریلی نکالی گئی ریلی میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین اہتے جاچن دکانیں بند کروا کر مین چاک پر مظاہرہ کیا اور بعد میں ڈپٹے کمیشنر کیچ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا اور شدید نعرے بازی کی جس کے بعد ڈپٹے کمیشنر اور اسسسنٹ کمیشنر نے مظاہرین سے مذاکرات کیے جو کہ کامیاب نہ ہو سکے مذاکرات سے مایوس ہو کر مظاہرین نے گریڈی سیشن میں مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا اس موقع پر مظاہرین نے وشنیوز کے نمائندے کو بتایا کہ گرمی اور بزری کی بندش سے عوام کرب میں مبتلا ہیں جبکہ انتخابی امیدوار اور پارٹیز اس موقع پر غائب ہو چکی ہیں جبکہ انتخابی امیدوار اور پارٹیز اس موقع پر غائب ہو چکی ہیں اکانا شخص کے مثال پر غائب ہو چکی ہیں فائننل شروع نمائندہ ڈیگو بھٹی بھی بھٹی رہی ہیں جبکہ انتخابی سوید کے لئے اس کے لئے پر غائب ہو چکی ہیں یہ رویہ قابل مضمت ہے اور پچھلے گیارہ دنوں سے دو سانہ بیس گھنٹے بچھلے غائب رہنا معمول بن چکا ہے جبکہ چار گھنٹے بچھلی آتی ہے تو والٹیج کم اور ٹرپنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے وفاقی حکومت مکران کو نیشنل گریڈ سے منسلک کرنے کے لیے فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کرے پسٹین اور پنچگور پاور ہاؤس کی مرمت کر کے اسے فوری طور پر متبادل کے لیے بحال کیا جائے اس موقع پر ڈپٹے کمیشنر نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ جمعے کو آل پارٹیز اور انجمن تاجران کے ساتھ مشتر کا اجلاس سے مسئلے کا حل اور لوڈ شیڈنگ کا مناسب شیڈیول بنایا جائے گا پر ایک ہفتے کے اندر ایران سے بھی بلشری کا مسئلہ حل ہو جائے گا ویش نیوز تربت